ملکہ ایک طرح کا قانون پناہ دیا ہے کہ جس سے اندوستان کے جو وزیشنز ہیں اندوستان کے جو رائٹرز ہیں انہیں سیکیورٹی ہو وہ کیا ہے اور وہ ابھی تک جب بننے کے دیور سال بات بھی پوری طرح زمین پہ اپلائی کو نہیں ہو سکا ہے اس کے بارے میں بھی بات ہے ایک الگ سے سوال پہوچنا چاہتے ہیں آپ کو آپ کی سبھی سنوری بہت پاس آنی ہے جی تو اس کے موقع پر چلتا پہلانے کے کیا مائنے دیکھئے کیا ہوتا ہے وہ جھنڈا ہو یا ہمارا قومی طرح نہ ہو نیشنل انتہم ہو یہ سمبلز ہوتے ہیں ہمارے اپنے ملک سے اپنے دیس سے اپنے دھرتی سے اپنی زمین سے رشتے کے اور اس پہ جو ہمیں ناز ہے جو اس پہ محبت ہے جو ہمیں اپنے گرب ہے فقر ہے اس کے تو جو جھنڈا ہے وہ ہماری وہ تمام محبت ہمارے تمام پرائیڈ ہمارے تاریخار ایک گوروک کا سمبل ہوتا ہے تو اسے پہرانا جو ہے تو ظاہر ہے بہت بڑی بات میں چھپیت جنوری کے موقع پہ یہی اپنے تمام ہندوستانی بھاجیوں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ دن تھا جب اس دیش کو ایک ایسا سمدھان ملا جس کی نظر میں ہر ہندوستانی برابر ہے چاہے وہ کسی بھی ورک کا کسی بھی رات کسی بھی دھرم کا ہو یا وہ پروش ہو کے ناری ہو امیر ہو کے عریب ہو جو بھی ہو کوئی بھی زبان بولتا ہو کہیں بھی رہتا ہو بھارت میں اگر وہ بھارت کا ناغرک ہے تو قانون کے نظروں میں وہ برابر ہے اور ہمیں ایک ایسا سماج بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں لوگ برابر ہوں جہاں انصاف ہو جہاں ایکتہ ہو جہاں ہر ایک کو بچے کو تعلیم مل سکے شکشہ مل سکے لوگ کو دواء علاج مل سکے نوکری مل سکے کام مل سکے روزگار مل سکے دو وقت روٹی مل چکے ایک کپڑا مل سکے ایک ایسا سماج جس میں کوئی ترسے نہیں کوئی ہندہ نہ ہو ایک ایسا سماج ہمارے سمجدان نے دیکھا ہے اور امیت کی ہے اب ہم اپنے سمجدان سے سرکشہ تو مانگتے ہیں لیکن ساتھ میں ہمارا کرتب بنتا ہے کہ ہم اپنے سمجدان کی سرکشہ کریں یہ بھی ضرور ہے